جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریاں پر جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریاں پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریاں پر غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریاں پر خلتا زخمی ہوا سقائے حرام دریاں پر مشکو داتوں میں پکڑے ہوئے یولا آتا ہے داہن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے العرین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیر کے رہنے کی جگہ یعنی کچھار کربلا میں لوگ حضرت عباس کے روزے کو العرین بھی کہتے ہیں عباس کا نام شیروں کے ناموں میں سے ایک ہے اور عباس کے معنی بپرا ہوا شیر حضرت عباس اپنے نام کی طرح اس میں بامسمہ ہیں وہ ایک ایسے شیر کے نام سے جانے جاتے ہیں جو اہلِ بیت کے سقا بھی ہیں غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے پانی لے کر واپسی کے سفر پہ ہیں لیکن واپس نہیں پہنچ پائے بلکہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ واقعہ وہیں خط نہیں ہوا بلکہ وہ پانی آج بھی شرمندہ اور نادم آپ کی قبر متحر کے چاروں طرف لہریں لے رہا ہے اس پانی نے جو تاریخ رقم کی وہ صدیوں پرانی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلِ نبی پیاسے شہید ہوئے اور دستِ قدرت نے اس پانی کو ہمیشہ کے لیے سقائے آلِ نبی کے قدموں میں سر نگون کر دیا آج یہ سر پٹک پٹک کر خوافی کا خاصدگار ہو لیکن وہ اس سے بے نیاز ہیں آج جنابِ عباس کے روزے کے نیچے یہ پانی ہما وقت رہتا ہے سرزمینِ عرب میں میدانِ کربلا دراصل میدانِ تف کے نام سے مشہور ہے کیونکہ تف کے معنی نہر کے کنارے کے ہیں بسرہ سے حیث تک فرات کا کنارہ تف کہلاتا ہے کربلا کی جنگ اسی مقام پر لڑی گئی تھی اس لیے اس کو جنگِ تف کہا جاتا ہے تاریخ دان کہتے ہیں کہ واقع کربلا کے وقت یہاں جو نہر تھی وہ القمی کے نام سے مشہور تھی وہ امام جعفرِ صادق کے وقت یہاں موجود تھی آج یہاں اس نہر کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن روزہِ عباس کے نیچے روان اس پانی کو دیکھ کر ماہرین حیران ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں روزہِ عباس این اس مقام پر ہے جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی حضرت عباس کی ولادت چار شابان چھبیس ہجری بروز منگل مدینہ میں ہوئی آپ کے پدرِ گرامی کا نام امام علی ابن ابی طالب والدہ کا اسمِ گرامی حضرت فاطمہ کلابیہ اور کنیت ام البنین ہے دادا حضرت ابو طالب دادی فاطمہ بنتِ اسد نانا حضم بن خالد نانی لیلہ بنتِ شہید اور لبابا آپ کی زوجہ ہیں آپ کے تین بھائی عبداللہ جعفر عثمان کربلا میں شہید ہوئے آپ کے تین فرزند فضل، قاسم کربلا میں شہید ہوئے اور عبیداللہ مدینے میں تھے آپ کی کنیت ابو الفضل، ابو القاسم ہے اور لقب عبدالسوالِ سققا، افضل الشہداء، ابو قربا، باب الحوائج، حامل اللبا اور قمر بنی حاشم ہیں حضرت اباس تمناہِ حضرت علی تھے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ محبود مجھے ایسا فرزند ادا کر جو این اسلام پر ہو دعا اور تمناہ قبول ہوئی حضرت اباس شجاعتِ علی کے وارث، آئینہِ کردارِ علی، سپاہِ حسینی کے سالار، تیغِ یداللہ کی جھنکار تھے بچپن میں آپ کی تربیت دانشگاہ خانہِ رسالت محاب میں ہوئی اخلاق و آداب، معرفت، عیسار، شجاعت، اطاعت و فرمہ برداری، اسمت و طہارت، ثبات و استقامت اور یقین و شہادت میں درجہِ کمال حاصل کیا حضرت اباس کمالِ علمی میں اور نفسِ ذکی اور شرافتِ نفسی میں آلہ درجے پر فائز تھے علم الرجال، علمِ فقہ سے استنبات اور مسائلِ شرعی آپ کا علمی میدانِ خاص تھا اور آلہ اخلاقی اقدار کے مالک تھے آپ خالق کے سامنے سرِ نیاز کو جھکانے میں اور معرفتِ خداوندی میں کمال رکھتے تھے آپ کی عبادات، اعترافِ علوہیت اور اقرارِ عبودیت میں گزری آپ کی پیشانیِ مبارک پر آفتاب کو شرمندہ اور مہتاب کو جلا دینے والے سجدوں کے نشان زوفِ شان تھے شجاعت اس قوتِ قلبی کا نام ہے جو انسان کو انتہائی خطرناک اور خوفناک امور سے گزارے اس صفت رکھنے والے شخص کو شجاہ کہتے ہیں جو بہادر میدانِ جنگ میں بے جگری سے لڑے اس کو مزیر کہتے ہیں جو دشمن کے قصہ و وجود کو ختم کیے بغیر چین نہ لے اس کو حلبس کہتے ہیں جو دشمن کو قتل کیے بغیر اس کا پیچھا نہ چھوڑے اس کو الف کہتے ہیں جو فنِ حرب سے واقف ہو اور بڑھ کر حملہ کرے اسے محرب کہتے ہیں جس کے ماتھے پر شجاعت کی شکن اور رگوں میں بہادری کا خون دور رہا ہو اس کو باسل کہتے ہیں جس بہادر کی بہادری سے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کس طرف سے حملہ کر کے اسے زیر کیا جا سکتا ہے اسے بہم کہتے ہیں جو اپنے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ آزما ہو اسے غشم شم کہتے ہیں حضرت عباس دنیا شجاعت کے تاجدار تھے شجاعت کی یہ تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم جمع تھیں ایسی ہی تمام صفات کا حامل حسینی سپاہ کا علم بردار ہو سکتا تھا امام علی اور جعفر تیار نے لشکر اسلام کی علم برداری کی اور پھر یہ منصب کربلا میں آپ کو عطا ہوا اور آپ علم دار ہو گئے ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا کیسا ہے یہ حجوم کدھر ہیں میرے چچا اوہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا شوقت خدا بڑھائے میرے امو جان کی میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی حضرت عباس امام حسین سے میدان میں جانے کی رخصت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا اب مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی اور خیمہ گاہ سے الاتش الاتش کی صدایں بلند ہیں حضرت عباس پریشان اور مسترب ہیں بار بار ارز کرتے ہیں کہ مولا اب تو لڑنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ دشمنان اسلام کو بندش آب کا نتیجہ دکھا سکوں قدموں پہ سر کو رکھ کے یہ بولا وہ مہجبین کب تک غلام صبر کرے یا امام دین مجھ کو سنا سنا کے یہ کہتے ہیں اہل کی اب فاطمہ کے لال کا یاور کوئی نہیں آپ نے فرمایا ابباس تم میرے قوت بازو ہو میں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو جنگ نہ کرنا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر حضرت ابباس لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا اتنا کہا کہ ممکن ہو تو گلزار رسالت کے نونحال پانی کے بغیر مرجھائے جا رہے ہیں ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ آپ کو اجازت مل گئی حضرت ابباس خیمے میں داخل ہوئے سب سے رخصت ہوئے سب کو تسلی دی جناب سکینہ سے کہا تو ابباس نے رو کر کہا کیا چاہیے پانی شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی تو ابباس نے فرمایا بسر اشک فرشان اللہ بلائے گا تیری ستنا داری اگر لوگ سے اترو تو ہم اب جائیں سکینہ لے آؤ کوئی مستو مرلائے سکینہ میدان میں تشریف لاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا معبود تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا سا پانی لینے جا رہا ہوں میرے مالک تو ایسا انتظام کر دے کہ میں مشک سکینہ کو خیمے تک پہنچا دوں گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نہرِ القمی کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی آپ ذلفقارِ حیدری اس طرح چلا رہے تھے آئی چمک کے غول پہ جب سر گرا گئی سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گئی ایک ایک قصر تن کو زمین پہ گرا گئی دمِ جمی صفوں کو برابر گرا گئی آ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا دریا لہو کا تیخ کے پانی سے بہ گیا ہے نہر پر آپ کا قبضہ ہے ایسے میں نفس کیا چاہتا ہے کہتے ہیں اے میرے پیاسے نفس یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پی لوں آپ کی گھوڑے نے بھی مو موڑ لیا اور وہ بھی پیاسا رہا ابباسِ عبرو پہ بڑا حرف آئے گا پانی پیا تو نامِ وفا ڈوب جائے گا مشکِ سکینہ کو بھرا ابباس خیمی کی طرف جانا چاہتے تھے چاروں طرف سے تیروں کی برسانی شروع ہو گئی زید بن وقار شقی نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا دانہ ہاتھ تن سے جدا ہوا آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا حکیم بن طفیل ملون نے دوسرا وار کیا اور آپ کا بائیں ہاتھ بھی قطع ہو گئے مشکِ سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا ایک تیر مشک پر لگا اور مشکِ سکینہ بہ گئی آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکیں سلام سلام آپ مقابلہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا جب تک جنگ کرتے ہوئے تہے خاک نہ پہنچ جاؤں میرا نفس فرزندِ رسول کے نفس کے لیے ڈھال ہے میرا نام عباس ہے چراغِ حیاتِ عباس گل ہو گیا دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے پوچھ اب اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر کہ ہائے ہائے اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے عباس کیا جدہ ہوئے گھر میرا لٹ گیا بچپن کا ساتھ ہائے غزب آج چھٹ گیا حضرت عباس کی ذریع مبارک مختلف مواقعوں پر تبدیل ہوتی رہتی ہے آج جو موجودہ ذریع ہمارے سامنے ہے یہ بارہ رمضان تیرہ سو پچاسی کو مکمل ہوئی دو دسمبر انیس سو چھاسٹھ میں اس کی نقاب کشائی آیت اللہ عزمہ سید محسن الحکیم تاب سرہ نے کی ذریع کی تعمیر میں دو سو کلو چاندی اور چالیس کلو سونا استعمال کیا گیا ہے اس ذریع کو ایران کے شہر اسفہان کے ماہر کاریگروں اور ہنرمندوں نے نہائیت نفاست سے بنایا تھا ذریع کی بالائی سطح سونے کی ہیں جبکہ ذریع کے چار کونوں پر گلدستے ہیں ذریع کے بائیں جانے کی سونے کا ایک پنجہ ہے دائیں طرف چار مزید چھوٹے گلدستے سونے کے ہیں ذریع کی بلندی چار میٹر ہے اب ہم ذریع مبارک کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہاں پر ایک صندوق ہے جو ساج کی نایاب لکڑیوں سے تیار کیا گیا ہے اس کی لمبائی تین میٹر چوڑائی دو بٹا بیس میٹر اور انچائی دو میٹر ہے اس کے اندر ایک اور صندوق موجود ہے جس پر ہندی نقوش ہاتھی دانت کے اوپر بنائے گئے ہیں قبر مبارک پر مستطیل شکل میں سنگ مرمر نصب کر دیا گیا ہے جس پر مرسیے کے اشعار کندہ ہیں آپ کی اصل قبر اسی صندوق کے نیچے ہے خداوند کریم انبیاء اکرام اور اپنے سالحین بندوں کو پسند فرماتا ہے تو اپنے اس ربط کو کرامات کی صورت میں ایام ہی کرتا ہے حضرت عباس کی اصل قبر مبارک تہت زریح مبارک سرداب میں واقع ہے جہاں پانی قبر مبارک کا تواف کرتا رہتا ہے اور اس واقعے کی یاد کفے افسوس شرم و ندامت موجوں کے اتار چڑھاؤ سے دلاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ عباس ابن علی اس پانی کو مجھ تک لینے آئیں اور میں خدمت نہ کر سکا اور حسین کے بچے پیاسے رہ گئے مگر اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار رہنے والی قربانی کے صدقے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا رہوں گا اس کرامت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ واقعے کربلا کے بعد یہ شہر دو روزوں کے اطراف میں بسنا شروع ہوا موجودہ سہن روزہ ابباس کے شمالی حصے میں دیوار سے باہر نہرِ القمی موجود تھی اور اسے منطقہِ بغداد کہا جاتا تھا ابباسی دور کے ایک حکمران کے حکم پر قبرِ حسین اور ابباس کو مسمار کر کے اس جگہ پر کاشتکاری کا حکم جاری کیا گیا اور نہرِ القمی سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آثارِ قبر مٹ جائیں مگر ایسا نہ ہو سکا نہرِ القمی ختم ہو گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے آج تک باقی نہیں ہے سرداب میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں ایک روزے کے اندر مغربی رواق سے ہے جو بند ہے دوسرا دروازہ سہن کے شمالی حصے پر ہے اور اسی دروازے سے سرداب میں داخلہ ہو سکتا ہے ظاہرین کے کسرتِ حجوم کے باعث ان دونوں دروازوں کو بند رکھا جاتا ہے سرداب میں اترنے کی جگہ کچھی تھی سیونیوں پر سنگِ مرمر لگایا گیا ہے سرداب کے راستے تنگ ہیں اور اندرونی راستے مزید تنگ ہوتے جاتے ہیں سیڑھیوں سے اتر کر ہم سیدھے چلتے ہیں اور پھر بائیں مر کر کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قبرِ مبارک آ جاتی ہے اس مقام کو حضاء الحیر کہتے ہیں قبر کے اطراف میں حال ہی میں سنگِ مرمر لگا دیا گیا ہے اور پنجتن کے نام اور حضرت عباس کا نام سونے سے کندہ کیا گیا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں آپ بھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور یہی آپ کا مدفن ہے حرمِ متحر کے نگرانِ عالی حجتُ الاسلام شیخ مہدی الكربلائی سرداب کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستوى ومنسوب المیاہ الجوفیہ في مركز مدینہ کربلہ هو منسوب مرتفع بحیث انه لو تم حفر موقع في هذه المنطقة فانه ستظهر هذه المیاہ على مستوى 4 امتار او 5 امتار تحت سطح الارض ومرقد ابل فضل العباس کما هو معلوم ایضا هناك مستوى من هذه المیاہ قبرِ متحر کے اطراف پانی موجود رہتا ہے یہ کب سے ہے کہاں سے ہے کیوں ہے یہ راز اللہ ہی جانتا ہے یہ پانی روحانی اور موجزاتی تاثیر کا حامل ہے المعروف بين الناس انه يستشفى بهذا الماء في كثير من الحالات وعلى ما اذكر كمثال recorded بهذه الخاصية والاثر الذي هو خلاف الاثر طبيعي لبقية المیاہ بهذا الماء في كثير من الحالات وعلى ما اذكر كمثال بهذه الخاصية والاثر الذي هو خلاف سلام 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 العطش العطش يا ابا الفضل العطش العطش يا كفيل الصبر العطش العطش يا ساقي عطاش الطفول سلام 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 علیکل طعنو کل طبر جسمك سلام 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 علیکل غطر السالت من دمك سلام اطراف سرداب کی تمام دیواریں اور زمین کچھی ہے اگر پانی کو کسی بند جگہ ایک طویل مدت کے لیے رکھ دیا جائے تو اس میں ایک خاص قسم کی بو اور کسافتیں شامل ہو جاتی ہیں یہ پانی ان تمام کسافتوں سے مبرع اور پاک و پاکیزہ ہے یہ پانی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اب الفضل عباس کی قربانی اللہ کی راہ میں مقبول ہوئی اور اس نے اس کرامت کی صورت میں یہ ایک انعام نہ صرف عطا کیا بلکہ اس پانی میں شفا بھی رکھی یہ کرامت ان لوگوں کو جو حضرت عباس کی منزلت سے واقع نہیں پانی کی اس فضیلت سے ان کے مرتبے کو ظاہر کر رہی ہے اور محبانِ آلِ رسول اسے عشق رکھنے والوں کے لیے مزید اضافے کا باعث ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور ہم ضرور تمہیں خوف خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات میں مبتلا کر کے آزمائش لیں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے رب کی طرف سے بڑی انعایات ہوں گی ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں سلام اللہ سلام اللہ اللہ علیك ایوہ العبد الصالح المطيع للہ ولرسوله ولی امیر المؤمنین عليه السلام سلاما 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 على كل زهر دم تفوح على انوار هذه الجراع السلام عليك يا قمر بني هاشم واللہ 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 والمنعت والشرف العظیم و سلاما بطن السلام احمل عیوننا قرما تسیل لتروی ضماك وتبارک هذه الجراح فراتا يرنو إليک يا هذا العريق